دوستو پون برگ بنانے کی ویڈی سے دیوغاد سمیقن کے مول کیسے یاد کرتے ہیں یہ ابھی ہم سیکھیں گے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں بہت آسان ہے دوستو ایک دم آپ کے چھوٹکی بجانے جتنا کھیل ہے ککسہ دس کا بہت میتہ پونکشن ہے یہاں پہ کرنا کیا ہے ایکس سکوئر کو اکیلا پہلا کام ایکس سکوئر کو اکیلا چلی میں ایکس سکوئر کو اکیلا کرتا ہوں دونوں سائیڈ یہاں جو ایکس کے گناہ مارا اس کا ڈیوائیڈ کر دیں گے چھیک ہے تو یہاں پہ 0 بائٹ 2 آپ کا 0 ہو جائے گا 0 میں کسی بھی سنگیہ کا بھاگ دیتے ہیں تو وہ 0 رہتا ہے اب کیا کروں میں بلکہ سیمپل سا ایک اور سٹیپ کرنا کل دو سٹیپ کا کام رہتا ہے پہلا تو اس کو اکیلا کرنا ہوتا ہے دوسرا یہ ایکس سکوئر سے تو مجھے ایکس لینا ہے یہاں پہ جو ایکس کے ساتھ آیا ہوئے کون آیا ہوئے مائنس 5 بائٹ 2 آیا ہوئے اس کو ایک بٹے دو سے گھنا کرنا ہے کیا آگیا مائنس 5 بائٹ 4 اس کو یہاں لکھنا ہے اور اس کا ہول سکوئر لکھ دینا ہے اب یہاں پہ جو کیول سنگیہ بنی ہے اس کو دیکھیں کیا ہے 5 بائٹ 4 سات میں گھٹانا ہے دوسرے سائیڈ یہ نہیں کرتے ہیں تو ایڈ کرنا ہے اسی سائیڈ لکھتے ہیں تو گھٹانا ہے یا ایسے یہی آپ ایک ہی طریقے سے سمجھو زیادہ کنفیز ماں تو اس کا یہاں جو بنا ہے سنگیہ کیا ہے 5 بائٹ 4 اس کا سکوئر کر کے ترند گھٹا دینا ہے اس کے ساتھ کوئی سیڈہ ساڑی نہیں کرنی ہے جیسا ہے ویسا لگ دو ایکول ٹو آپ کا 0 چل رہا ہے بس یہ ہو گیا پور نورگ ہو گیا آپ کا اب اس کو کیلکولیشن کرنا ہے سول کرنا ہے دیکھو میں سول کرتا ہوں یہاں پہ پانچ کا سکوئر دوستوں کتنا بنے گا پچیس بنے گا چار کا سکوئر سوڑا بنے گا سات میں کون ہے تین بٹے دو ہے ایکول ٹو ایکس مائنس پانچ بٹے چار کا ہول سکوئر اس کو ہم دوسری سائیڈ لے کے آ جاتے ہیں یا چلیے ایک وار یہیں رکھتے ہیں اور لیں گے نیچے تو لیں گے کتنا آئے گا دوستان آپ کے پاس سوڑا آئے گا ٹھیک ہے اور یہ پلس لیتا ہوں میں یہاں پہ سوڑا میں سوڑا کا ڈیوائیڈ کرتے ہیں کتنا ون ٹائم ون کا اوپر پچیس سے گناہ کرتے ہیں اور پچیس کس کا دیکھو مائنس کا پچیس سے ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہاں پہ پلس لے لیا تو یہ چن کس کے ساتھ لے لیتے ہیں اوپر کس کے ساتھ لیتے ہیں اوکی دھیان رکھیں ٹو کا یہاں سوڑا میں ڈیوائیڈ کریں گے کیا چلڑا جیرو مائنس پچیس پلس ٹرونٹی فور آپ کے پاس کیا آئے گا دوستو ون آئے گا اور بڑی سن کیا کس کی ہے مائنس کی تو مائنس کا ون آگیا اس مائنس سائن کو یہاں لکھ دیتا ہوں یہ آگیا اب میں کیا کرتا ہوں اس کو دوسری سائیڈ لے کے آتا ہوں تو یہاں پہ ایکس مائنس فائی بائی فور کا ہول سکوئر برابر یہ مائنس کا ہوتا ہے نا دوسری سائیڈ جا کے کس کا ہو جاتا ہے پلس کا ہو جاتا ہے یہ دھیان رکھیں چنوں میں یہاں پہ سب سے زیادہ گلتی ہوتی ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو سکوئر ہے اس سائیڈ اس کا ایکس مائنس فائی بائی فور کا اس کو ہٹا دیں گے تو دوسری سائیڈ کیا آجائے گا آپ کا انڈوٹ آجائے گا ٹھیک ہے کس کا ون بائی ون سکس کا اور سات میں پلس مائنس آئے گا جیان رکھیں تو یہاں پہ دیکھو ون کانڈوٹ تو آپ کا کتنا ہوتا ہے ون سکس کانڈوٹ کتنا فور ہوتا ہے اب ایک بار ہم پلس چین لیں گے ٹھیک ہے اور کیلکریشن کریں گے یہاں پہ ایکس مائنس فائی بائی فور ایکول ٹو ون بائی فور آگیا اس کو دوسری سائیڈ میں لے کے آتا ہوں مائنس کا ہے دوسری سائیڈ آ کر پلس کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایکس برابر کیا آ گیا ون بائی فور پلس فائی بائی فور یعنی سکس بائی فور اوپر نیچے ٹو سے کینسل آؤٹ کرتے ہیں کتنا ٹری بائی ٹو آتا ہے ایک ایکس کا ویلیو آ گیا کانسے پلس چین لینے سے دوسرا مائنس چین لینے پر ٹھیک ہے یا لکھ دو مائنس چین لینے پر ٹھیک ہے یا ایسے لگا دو یا مائنس چین لینے پر ایسے لگ دو مائنس چین کہاں پر لیں گے دوسرا یہاں پلس چین لیا ٹھیک ہے اب کی بار یہ مائنس چین لیں گے یہ سب سے مہتپن بات ہے اب اس کو ہم دوسری سائیڈ لے کے جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا اب کی بار کیا آئے گا مائنس ون پلس فائی کتنا فور بائی فور ون ہو جاتا ہے اوکے تو یہاں ایکس کی آپ کے پاس جو دو ویلو آئی ہے کیا یہ 3 by 2 اور 1 یہ کیا ہے سمیقرن کے مول ہے تو ہم لاشٹ میں کیا لکھیں گے ایک لائن لکھیں گے انتہ سمیقرن کے مول دیوغہ سمیقرن کے مول ٹھیک ہے کیا نکل کر آئے ہیں 3 by 2 ون ہے اوکے تو یہ رہتا ہے دوستو آپ کا اس کا پرونڈ ورک وزی سے دیوغہ سمیقرن کو حل کرنے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ کر بتائیں اگلے ویڈیو میں جلدی پھر ملتے ہیں